کل جو مارکٹ بارہ سو پوائنٹ کے قریب جو تیزی ہوئی تھی اور آج مارکٹ تقریباً چار سو پوائنٹ کے قریب صبح کو تیزی ہوئی اور مارکٹ نے تھوڑا کریکشن لیا اور یہ آج یہ کہ انٹرنیسٹر مارکٹ لوگ میں ڈاؤن ہو رہی ہے آئل کے پریز بھی کم ہو رہے ہیں تو یہاں دوسرے سیکٹر کو فائدہ ہو سکتا ہے اس میں سیمٹ سیکٹر وغیرہ ہے کیمیکل سیکٹر ہے اور ملک کے جو ذرہ مبادعہ کے زخائر ہے اس پہ بھی اضافہ ہوگا کیونکہ جو آئ اوئل کے پریز کم ہوتا ہے جو دسمبر کے چودہ تاریخ جو مانیٹنگ پولیسی آنے والی ہے اس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑے نہ کم بھی ہو سکتا ہے اگر مزید اوئل کے پریز انٹرنیسٹر مارکٹ پر کم ہوں گے تو ہمارے یہاں آئل کے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑے گا نہیں اور دوسرے کے گورنمنٹ کو کافی فائدہ ہوگا کافی ریوینی ملے گا اور اس وقت جو فرنٹر مارکٹ کی جو بائنگ ہے وہ فرسٹ ڈسمبر سے آنے والی ہے اگر یہ دولر اسٹیبلیس ہو جاتا ہے تو نئی بائنگ آ جائے گی اور مارکٹ کے اندر ایک نئی ریلی بنے گی آج مارکٹ کے اندر ایک وولیم کم ہے اور یہ کلوزنگ ہے اور نئے فیچر کا کونٹک کا جو اپننگ ہو رہی ہے اور جو مارکٹ جو کل بار گئی تو اس کی بھی تھوڑا پریشر ہے کیونکہ اگدم سے بگر گیپ کے مارکٹ نے اپنے آپ کو تیزی کی تھی تو یہ ساری عوامل ہے مگر مارکٹ کے اندر آپ اچھے سنٹیمیس کی طرح رہے اور مارکٹ کے اندر اپنی ج تو ہولڈنگ کو مضبوط ہی رکھے مارکٹ کے اندر کافی بڑھنے کی جائز موجود ہے مگر اب یہ کہ یہاں سے کم ہونے کے چانسز کم ہے ایک دو رویے کم ہو سکتے ہیں مگر دس بیس رویے کے ریلی تیزی مل سکتی ہے یا ہول کریں انشاءاللہ یہاں سے بہت اچھی ریلی بننے کی توقع ہے